السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے یوٹیوب کے پیارے دوستوں یہ آپ کے لئے میں نے بنایا یہ ویڈیو جو لوگ عمرہ پہ آتے ہیں یہ مدینہ شریف کی ویڈیو ہے کہ مدینہ شریف میں دو دو ریال کی یہ سب چیزیں مل رہی ہیں یہ دکان ہے اور اس کا میں آپ کو اڈریس بھی انشاءاللہ آگے چل کے بتا دیتا ہوں میں آپ کو دکھا رہا ہوں ساتھ ساتھ اس میں کیا کچھ ہے اس میں ہینڈ فری ہیں چارجرز ہیں تصویح ہے جس کو یہ الیکٹرک کاؤنٹر کہتے ہیں اس کے علاوہ یہ تیل ہے ہڈیو کے جوڑوں کے لئے اور بچوں کے کھلونے ہیں یہ اس کے لئے ہے بخار کے لئے مبخرہ ایسے کہتے ہیں کریم ہے کافی کچھ ہے اس میں اور سب چیزیں دو دو ریال کی ہی ہیں اس میں تو یہ میں نے دیکھا مجھے اچھا لگا کہ یہ لائٹلی جو ہے پرچیز کرنے کے لئے ایک اچھی جگہ ہے ایک اچھی چیز ہے اور مسجد نبو شریف کے بلکل قریب ہے آپ پیدل ایزی لی جا سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کا روم اس کے بعد ٹھیک ہے اسی طرح یہ پیالی ہیں پانی کی اس میں آیتل کرسی لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے برتنہ یہ لوگوں کو گفٹ دینے کے لئے اچھی چیز ہے لوگ لے کے جاتے ہیں بہت زیادہ برکت کے لئے اور آپ ادھر رہو گے تھوڑا عرصہ تو آپ کو سابون ٹائڈ وغیرہ کی ضرورت پڑھے کہ صرف بھی ادھر سے مل جاتا ہے یہ شیمپو وغیرہ کافی چیزیں ہیں اس میں یہ سب دو دو ریال کی ہی ہیں اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ دو دو ریال والی ہنڈر پرسنٹ چھوڑ نہیں ہے کہ اس میں سب چیزیں اوریجنل ہیں لیکن گزارے کے قابل اچھی چیزیں ہیں مطلب سب چیزیں بری بھی نہیں ہیں ایک میڈن چائنہ ہے سب کچھ لیکن ایک نارمل کوالٹی ہے نہ زیادہ گھٹیہ کوالٹی ہے نہ ہی زیادہ ہیوی کوالٹی ہے ایک نارمل کوالٹی ہے تو بچوں کے ٹوائز وغیرہ بھی ہیں اس میں ٹھیک ہے عام ساکس وغیرہ یوز کرنے کے لئے وہ بھی مل جاتی ہے نیل پالش ہیں اس میں سرخی رکھی ہوئی ہے تقریباً ایک نے بہت زیادہ آئیٹمز ہیں اس میں کافی سینری وغیرہ مل جاتی ہے اور یہ سب کچھ اس میں اویلیبل ہے یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک شاپ کے اندر ہے یعنی آپ کو سب چیزیں یہ ایک ہی شاپ میں ایزیلی مل جائیں گے آپ کو زیادہ ڈھونڈنا وغیرہ نہیں پڑے گا اور مین چیز اس میں یہ ہے کہ آپ گفٹ وغیرہ کے لئے چیزیں بھی خریج سکتے ہیں جس میں مسلح ہے اور یہ چھوٹی چیزیں تصویح وغیرہ یہ بچوں کے کھلونے بھی یہ دو ریال کا دو ریال تقریباً بنتے ہیں پاکستانی پچاس کے قریب ٹھیک ہے اور یہ ہی انڈیا کے بنتے ہیں چونتیس اور بنگلہ دیش کے بنتے ہیں چالیس ٹکا تو یہ کافی چیزیں اس میں اور یہ دکان کا آنر ہے اس عربی میں یہ آپ کو اڈریس بتا رہا ہے لیکن میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ عربی میں آپ کو اڈریس بتا رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ مسلح نبوی شریف سے آپ بائیس نمبر گیٹ سے باہر نکلیں گے تو سیدھا آئیں گے جو روڑا اس کا نام ہے طریق ملک فہل اس پہ دائن سائیڈ پہ یہ تھوڑا سا آگیا کہ دکانیں ان کی باہر لکھا ہر چیز دو ریال عربی میں لکھا ہوگا کلو شئیئن دو ریال یا دو تو دو ہی لکھا ہوتا ہے اور آگر ریال ہوتا ہے تو یہ کافی پتھر وغیرہ بھی ان کے پاس ہیں اور ادھر اریجنل بھی مل جاتے ہیں سستہ میں نا پتھر کیونکہ ادھر کا اپنا عقیق جو ہوتا ہے تو بارل میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میرے